یہ ہے فضکرونی اذکرکم میرے بندوں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا چنانچہ انفسرین نے اس کی بڑی تفصیل لکھی ہے فرماتے ہیں فضکرونی بی شوق والمحبہ اے میرے بندے تو شوق اور محبت کے ذریعے سے مجھے یاد کرنا اذکرکم بالوصل والقربہ اور میں وصل اور قربت عطا کرتے ہوئے تمہیں یاد کروں گا فرمایا فضکرونی بی تسلیم والرزا اے میرے بندے تو تسلیم اور رزا کے ذریعے سے مجھے یاد کرنا میں اچھی تقدیر کے ذریعے سے اور اچھے فیصلوں کے ذریعے سے تمہیں یاد کروں گا اے میرے بندے تو زمین کی پشت کے اوپر مجھے یاد کرنا جب تم قبر میں جاؤ گے میں اس وقت تمہیں یاد کروں گا پھر فرمایا اے میرے بندے تو دنیا میں مجھے یاد کرنا جب تم آخرت میں آو گے میں وہاں تمہیں یاد کروں گا اور تمہارے لئے خیر کے فیصلے فرما دوں گا فرمایا اے میرے بندے فضقرونی بشکر تم شکر کے ذریعے سے مجھے یاد کرنا اذ کرکم بزیادہ تو میں زیادتی رزق میں عطا کر کے تمہیں یاد کروں گا تمہارے عجر میں تمہارے عامال میں رزق میں برکتیں عطا کر کے تمہیں یاد کروں گا پھر فرمایا فضقرونی بتوحید والایمان اے میرے بندوں تم توحید اور ایمان کے ذریعے سے مجھے یاد کرنا اذکرکم بی درجات فی الجنان میں جنت کے درجے بلند کرتے ہوئے تمہیں یاد کروں گا فرمایا فذکرونی بالقلب اے میرے بندوں تم دل کے ذریعے مجھے یاد کرنا اذکرکم بی کشف الحجب میں ہجابات پردے ہٹانے کے وقت تمہیں یاد کروں گا یعنی جب تم میرے سامنے تیش ہو گئے تو میں اپنے قدر اپنے سامنے سے ہٹا دوں گا پھر فرمایا فذکرونی بالدعا اے میرے بندوں تم اطاعت کے ذریعے سے مجھے یاد کرنا اذکرکم بالمعافات میں معافات کے ذریعے سے تمہیں یاد کروں گا درگزر کر دوں گا تمہارے گناہوں سے معاف کر دوں گا فرمایا فذکرونی بالدعا اے میرے بندوں تم دعا کے ذریعے سے مجھے یاد کرنا اذکرکم بالعطا میں عطا کے ذریعے سے تمہیں یاد کروں گا فذکرونی فی نعمت وررخا تم نعمت کے اور سہولت کے وقت میں مجھے یاد کرنا میں شدت اور بلا کے وقت میں تمہیں یاد کروں گا تم اپنے ماں سوا سے تعلق کو توڑتے ہوئے مجھے یاد کرنا اور میں حقائق کی یعنی ناعت کے وقت تمہیں یاد کروں گا تمہاری زبان سے حقیقتوں کو جاری کر دوں گا تم موافقات کے ذریعے سے مجھے یاد کرنا میں کرامات کے ذریعے سے تمہیں یاد کروں گا اور فرمایا کہ اے میرے بندے تم سوال کرنے کے ذریعے سے مجھے یاد کرنا میں نعمتیں عطا کرتے ہوئے تمہیں یاد کروں گا اس لیے ذکر کی کسرت کی چند برکات ہیں ان میں سے ایک برکت یہ ہے کہ انسان کا دل سیاہی سے دھل جاتا ہے جیسے بارش برستی ہے اور کوئی چیز باہر پڑی ہو تو وہ دھل جاتی ہے اسی طرح انسان ذکر کرتا ہے تو نور کی بارش برستی ہے اور انسان کا دل اس سے دھل جاتا ہے حضرت شاملی اللہ مددیل ویرامت نے فرمایا ہے کہ زمین جب نہ پاک ہو جاتی ہے نہ تو اس کے پاک ہونے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اتنی بارش برسے اتنی بارش برسے کہ بارش اس گندگی کو بہا کے لے جائے پھر جب زمین خوشک ہو جائے گی تو اس کو پاک کہا جائے گا کیونکہ اس کے اوپر نہ رنگ ہے نہ بو ہے نجاست دھل گئی چلی گئی اب وہ زمین پاک ہو گئی اور فرماتے ہیں کہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر زمین کے اوپر نجاست پڑی ہے مگر دھوک پڑے سورج کی روشنی پڑے اور اتنی دھوک پڑے کہ دھوک اس نجاست کو جلا کے رکھ دے اس کے نام و نشان کو مٹا دے پھر جو زمین بچے گی اس کو بھی پاک کہا جائے گا اسی طرح انسان کا دل زمین کی ماند ہے اور اس کے پاک ہونے کے بھی دو طریقے ہیں ایک تو یہ کہ انسان اتنا کسرت سے ذکر کرے کہ ذکر کی وجہ سے اللہ کی رحمت کی بارش برسے برسے اور وہ گناہوں کی نجاست کو دھوکے رکھ دے پھر انسان کا دل پاک ہو جائے گا اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے شیخ کی صحبت میں وقت گزارے شیخ کا قلب سورج کی ماند ہے جس طرح سورج شوائیں ڈالتا ہے اور گرمی پہنچاتا ہے شیخ کا قلب بھی انسان کے دل کے اوپر انوارات کو پہنچاتا ہے اور یہ انوارات اس کے قلب کی ظلمت کو مٹا دیتے ہیں حتیٰ کہ دل بلکل پاک اور ساتھ ہو جاتا ہے